میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایشیا کی جیسے شاہ سب نے ایشیا کا لا دیا ہم نے ایشیا کی پہلی آر ٹی آئی کورٹ کی بنیاد رکھی ایسی چیزیں جو پاکستان کے دفاع سے متعلق ہوں کوئی تفتیش جو ابھی تک جاری ہو کوئی عدالت میں ایسا کیس جس پر ابھی تک آنریبل کورٹ نے فیصلہ نہ دیا ہو یا اس کے علاوہ ایسے میٹر جو پائپ لائن میں اگر ہوں تو وہ انفرمیشن روکی جا سکتی ہے with reasons, with justification information بعض میک میں disclose نہیں کرنا چاہتے پھر capacity کے issues ہیں آج کی ہماری ہمارا یہ جو پینل discussion ہے اس میں جو ہوسٹ ہیں وہ پنجاب information commission ہیں اور پنجاب information commission کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت ڈائنمیس نظر آتی ہے پچھلے سال ڈیٹ کے اندر آپ دیکھیں تو پیش مار چیزیں initiate ہوئیں سبت دس چیزیں accomplish کی گئیں میں یہ چاہوں گا میرا question جو ہے وہ پنجاب information commission کے chief information commission ہم کہیں گے محبوب قادر شاہ صاحب سے سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تھوڑا سا جو کومبینیشن ہے جو ڈیسری کا اور پنجاب information commission کا ان دونوں کو آپ نے کٹھے عملگامیٹ کیا آپ نے کوٹ کا کونسپٹ دیا آپ نے پہلی مرتبہ یہ کہا کہ کس طریقے سے آپ کوٹ میں آئیں اور کوٹ میں آکے آپ کے جو معاملات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائیں آپ نے اپنے اس حدزہ کے مجھوکی میں ضرموٹی مجھوکی میں میرے کے فورنا بڑا ہمشیا جس پر سے مدرد ہے پاکسپان کے سب سے پہلے وائٹو ریفرگیشن باہر کے خواہر اور قرآن سے دیوز کیا ہم نے تو سویدر نویدر درسی کی جانا قرآن سے دیوز کیا اور جس پر شریف حیمد طلق صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرف میرے پینٹوز اور ہماری کمیشن کے بھی آئی خانس ہیں اور بڑا نام ہیں تو میں ہمارے ساتھ ہیں یہ نیشنل خورم ہم اس کو کر رہی ہیں تو میں حاضینے سے بھی بیشمار مجھے لائرز جیزز اور جنرلس اور خاص کر بچوں میں آپ کو سلام کروں اور اور یونیورسٹی کے بچوں ہم سارے آپ کی رئی آئے ہیں آپ سے بات کرنا ہے میں آپ کی ہر یونیورسٹی میں خود آمدہ میں نے فیصلہ کیا ہے آج سرٹیفٹس پر جوپنی ہوں گے ہر یونیورسٹی میں میں خطاب کروں گا سرٹیفٹس پر جوپنی خود آمدہ میں اور جو آپ نے اس حوالے سے جو آپ کی سپریمنٹ سپہ میں لہتا ہے دراصل آپ بھی ہماری بڑا سپیولیس ہیں میں یہاں تنیا کروں کہ ہم صرف کورٹ کی بار رکھتے ہیں تو جب ہم اکٹے رکھتے ہیں انہوں پائی فرس کیون کے لئے ہم تینوں پٹے ہوئے تو یہ تیسرہ کرنا ہے کام تحقیقہ کار کیا ہوگا تو میں نے تجویز رکھی کہ صرف کورٹ کی بار رکھتے ہیں تو ہمیں سیول کورٹ کا ہی طریقہ کار کورٹ کا اپنانا چاہیے پتا چلا کہ جی اس سے پہلے پتا چلا کہ رینڈم لی کام ہوتا تھا تو کورٹ کا کانسپٹ یہ ہے میرے سے میں پھر اکنے مزرگوں کی موجودگی میں بات کرتے ہوئے بڑا مالک فیل کر رہا ہوں کہ کورٹ کا اپنا ایک ڈیکورم اور اورا ہوتا ہے you make the ordinary man کے ساتھ آپ سرکاری افسر کو بھی کھڑا کرتے ہیں وہ پھر سچ بولتا ہے بڑی حد تک تو اس سے ایک discipline آ جاتا ہے ایک طریقہ کار ایک نظم و ضبط ہوتا ہے تو لہٰذا ہم نے ایک RTI کوٹ کی بنیاد رکھی تو میں بڑی چھوٹا وہ بڑی بات کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایشیا کی جیسے شاہ سب نے ایشیا کا لا دیا ہم نے ایشیا کی پہلی RTI کوٹ کی بنیاد رکھی اور یہ اب اس وقت ہماری شناخت ہے میں اس سے لمبی بات نہیں کرنا چاہوں گا کوئی اور سوال ہو تو میں سمجھتا ہوں ہمارے باقی کمیشنرز بھی موجود ہیں میں صرف تھوڑا سا مزید آپ سے جانا چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی ہائی کوٹ کی ایک judgment تھی جس میں یہ کہا گیا اور پابند کیا گیا گورنمنٹ آثورٹیز کو کہ وہ آپ کو information جو ہے وہ ایک certain period میں ضرور دیں اور اگر وہ نہیں دیتے تو کیا آپ اس کے خلاف کوئی کاروائی کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس judgment کے بارے میں ہمیں بتائیں جی میں جائج صاحب کا نام تو نہیں لینا چاہوں گا لیکن ایک جائج صاحب نے ان کے پاس جب رائٹ تو انفرمیشن کے حوالے سے کوئی ریٹ پیٹیشن آئی تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ رائٹ تو انفرمیشن تو میری خواہش پہ انہوں نے میری خواہش پہ حالانکہ میں اس میں پارٹی بھی نہیں تھا میں نے کہا سر میں ایم ایس کے اور آئی آنا چاہتا ہوں اپنے پوائنٹ آف ویو کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں اور پھر وہاں آپ کا ورڈک چاہتا ہوں تو انہوں نے بڑی ہی ایک شاندار قسم کی ججمنٹ پاس کی ہے جس کو انہوں نے ریکمنٹ کیا ہے رپورٹنگ کے لیے اور اس میں انہوں نے چیف سیکریٹری کو حکم دیا کہ فوری طور پر ایک ایمپلیمنٹیشن کمیٹی بناو اور اس ایمپلیمنٹیشن کمیٹی یہ یقینی بناو اس بات کو کہ وہ چیف انفرمیشن کمیشنر جو بھی گائیڈنس یا رائٹ ٹو انفرمیشن ایکسیس ٹو انفرمیشن کو سٹرنگ کرنے کے لیے جو بھی رہنمہ حصول دے گا اس پر ایمپلیمنٹ کر کے رپورٹ کریں تو امید آنے والے دنوں میں آپ بہت اچھا اچھی خبریں سنیں گے سر تینکیو ویری مچ کمیشنر پنجاب انفرمیشن کمیشنر سعید اختر انساری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان تک ہم انفرمیشن لینے کے لیے جائیں تو وہ ہمیں انفرمیشن دیں ری ایکٹیو موڈ میں کیوں ہیں پرو ایکٹیو بلی کیوں وہ تمام انفرمیشن جو ان اداروں سے متعلق ہے جو عوام کو چاہیے ہوتی ہے اور جاننا ضروری ہے یا نہیں یہ دیوٹی تو دسپلی دن انفرمیشن آج دیجیٹل دور ہے سب کی ویب سائٹ سے کیوں پرو ایکٹیو لی اپنی وہ انفرمیشن اپنے ویب پیج پہ وہ دسپلی نہیں کرتے سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں معزز جاج سیبان کا جنہوں نے اس کیمپین کو ایک بہت زیادہ اعتبار اور اونک برکش دی ہے اور بڑی اتھنٹیسٹی اٹیچ ہوگی اس کے ساتھ اور پھر میں اپنے فیلو کمیشنرز جو ہیں ان کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں پورے پاکستان سے اور سب سے زیادہ مشکور ہوں جو ہمارے ساتھ دوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور خاص طور پر نوجوان یہ نوجوان جب فلاگ بیرر بنیں گے اس رائیٹو انفرمیشن کا تب ہی یہ معاشرے میں پھیل کے اس کے جو ڈیزائیڈ ریزلٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹرانسپرینسی ہے اور ایکاونٹیبیلٹی ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ گورنمنٹ فانکشنز جو ہیں وہ ٹرانسپرینٹ اور ایک ایک اکاونٹیبل مینر میں پرفارم کیے جائیں تو اب آپ جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ یہ ہمارا قانون جو ہے گورنمنٹ دپارٹمنٹس پور پر منڈیٹری ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پرویکٹیبلی ڈسکلوز کریں انفرمیشن اور یہ سیری چیزیں ہیں ان کی ویب سائٹ پر موجود ہونا چاہیے اس میں اب مشکلات کیا ہیں ایک تو مشکل یہ ہے کہ انفرمیشن باز مہک میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے پھر کپیسٹی کے ایشیوز ہیں پہلے تو آپ صرف یہ ہی اگر اس چیز کا سروے کریں تو سارے جو گورنمنٹ دپارٹمنٹس ان کی ویب سائٹس جو ہیں انیشلی بنانے کی کوشش تو کر لی گئی ہے لیکن وہ آپریشنل ایکٹیولی نہیں ہیں اس میں شاید پھر میں کہوں گا کپیسٹی کے ایشیوز ہوتے ہیں اور پھر نیت کا بھی کچھ فرق ہوتا ہے زیادہ مہک میں چاہتے ہیں کہ ہم انفرمیشن ڈسکلوز نہ کریں پھر اس میں وہ ریلیونٹ باد آجاتی ہے جس نے اقارڈنگ تو لار اقارڈنگ تو پوسیجر کام کیا ہوتا ہے اس کو تو کچھ چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں کپیسٹی کے ایشیوز بھی بہت زیادہ ہیں یہ تو پور ایکٹیو ڈسکلوزر کی بات علید ہے یہ جب سے پی ای ٹی بھی بنایا ہے گورنمنٹ میں خاص اور پنجاب میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر مہک میں کی ایکٹیو جو ہے ایک ویب سائٹ ہو اور اس میں ہر قسم کی چیز جو ہے وہ عوام کے لیے مجسر و عوام اپنے کام کے ذریعے کروا سکیں لیکن انفرشنیٹلی ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوبجیکٹیو پوری طرح جو ہے وہ اچیو نہیں کیا جا سکتا تو مین ہنڈرنس تو آپ ابھی ہم بات کریں پور ایکٹیو ڈسکلوزر کی ابھی تو جو ری ایکٹیو ڈسکلوزر ہے اس میں ہی اتنی رکاوٹیں ہیں وہ ہے مائنڈ سیٹ چونکہ اس سے پہلے سیکریسی کا ایک نظام ہے اور دوسرا ایک میں میرے کسی عزیز بھائی نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو جو آفیسر ہیں وہ سمجھتے ہیں یا کسٹوڈین آف انفرمیشن ہے کہ یہ تو ہم تو آفیسر ہیں ہمارا یہ رائٹ ہے ہم سے پوچھنے والا کون آگیا ہے تو یہ سب سے بڑی اس میں انڈرنس ہے تو جب لوگ ایکٹیو لی پارٹیسپیٹ کریں گے زیادہ سے زیادہ اس میں شامل ہوں گے تو یہ سارا نظام پھر ہی چلے گا یہ آپ کے پیسٹی کیشو ہیں اس میں اگر آپ مجھے تھوڑا سی اجازت دیں میں کچھ میں سپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آپ نے پوچھا تھا کہ کس قسم کے جو ہیں لوگ سوال کٹیگری ہے جو کمپلینرز کی اور پیٹیشنرز کی اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف کٹیگریز ہیں سب سے زیادہ رول جو میں سمجھتا ہوں کہ پر فارم کر رہی ہے وہ سوال سوسائیٹی کر رہی ہے ان کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ بڑے پرٹیننٹ ہوتے ہیں وہ اقارڈنگ ٹو لا پبلک انٹریسٹ میں وہ پوچھے جاتے ہیں تو اور پھر یہ at the same time کچھ ایسے لوگ ہیں میں اس کو کہتا ہوں بلیک میلنگ کیپچر وہ بلیک میلرز کچھ بھی وہ جب بھی کوئی نیا قانون ملک صاحب آتا ہے تو اس میں یہ شامل ہو جاتا ہے نظام اور اس میں لوگ جو ہیں اس میں کرتے ہیں پھر ایک پرسنل ورن ڈیٹا والی بات آپ نے کی تھی اس میں بھی اس کی مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ ایک ایک ہائیت یونیورسٹی ہے میڈیکل کی اس کے کسی جو ہیڈ اف ڈیپارٹمنٹ کسی ڈاکٹر صاحب کو جو کہ خود بھی گریڈ نائنٹین کے آفیسر تھے ان کو نوکری سے نکالا ہے تو آپ وہ پرسنل ہی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اب ان کا مجھے فلان دیں یہ کتنی دفعہ گئے ہیں ورن ڈیٹا کی بھی مثالیں ہیں تو جب لوگ ہو رہا ہوتا تو پھر یہ سارا ساتھ ساتھ چلتا ہے پنجاب انفرمیشن کمیشن کے اگلے کمیشنر ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ حسن اکمال صاحب ہیں سر مجھے تھوڑا سا وزڈم آپ سے چاہیے جساں بھی انسائل صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ پرسنل ورن ڈیٹا پہ لوگ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں جو پنجاب انفرمیشن ایکٹ کی کلاؤس ڈرٹین ہے اس میں ایکسیپشنز بھی ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر طرح کی انفرمیشن ہر بندہ جو ہے وہ لے لے there are certain exceptions جہاں پہ آپ you can say no also کیا کیا ہیں اس پہ در اتھوڑا سامی اس پہ educate کریں بچوں کو کہ کہاں انہیں انفرمیشن نہیں وہ ان کو دی جا سکتی بہت شکریہ جناب جمیدہ صاحب محترم جائش صاحبان information commissioners خاص طور پہ میں سی پی ڈی آئی کا مشکور ہوں کہ کل سے ہم ان کے پلیٹ فارم سے یہ پروگرام مشمولیت اختیار کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی پور مرس قسم کی بحث ہے جو کل سے جاری ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی طرف آؤں میں دو تین چیزیں گزارش کرنا چاہوں گا خاص طور پر ہمارے ینگسٹرز اور یونیورسٹی سٹوڈنٹس اور بچے جہاں تشیف رکھتے ہیں information 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 صبح سے ہم یہ بات کر رہے ہیں information ہے کیا information information کوئی بھی ایسی چیز کسی بھی سرکاری دفتر میں کسی بھی فائل میں کسی بھی شکل و صورت میں جو کچھ موجود ہے وہ information ہے اور وہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں پاکستان کا کوئی بھی شہری چاہے وہ انڈیویجیل ہو چاہے کمپنی ہو چاہے ایک انجی ہو وہ یہ information دے سکتے ہیں وہ information ساٹ فارم میں موجود ہو ہارڈ فارم میں موجود ہو فائل پر موجود ہو کوئی نقشہ ہو کوئی اور چیز کسی بھی شکل و صورت میں اگر موجود ہے تو وہ information آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اب جو سوال کیا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں میں مختصر بات کروں گا کیونکہ بہت دیر ہو گئی ہے section 13 ایک ایسا section ہے جو یہ provide کرتا ہے کہ کچھ information جو روکی جا سکتی ہیں میں اکثر universities میں اور دوسری جگوں پر سرکاری ملازمین اور ان سے جب یہ بات کرتے ہیں ہم تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس law کے پچیس چھبیس section ہے وہ تمام یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی information عوام سے چھپائی نہ جائے صرف ایک section ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ یہ یہ چیزیں یہ information آپ روک سکتے ہیں آپ نہ دیں تو بہتر اس کا مطلب ہے کہ law کی جو essence ہے law کی جو منشاہ ہے legislature کی جو will ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے information دینی ہے آپ نے reason تلاش کرنے ہیں کہ یہ information کس طریقے سے عوام تک پہنچائی جائے صرف ایک section جو ہے اور اس میں کیا ہے کہ ایسی چیزیں جو پاکستان کے دفاع سے متعلق ہوں کسی شخص کی life liberty سے تعلق ہوں وہ معاملات جو ابھی تک policy matters جن کے اوپر policies بن رہی ہوں بجٹ سازی ابھی تک ہو رہی ہو یا کوئی معاملہ جس پر ابھی تک فیصلہ نہ ہوا ہو کوئی تفتیش جو ابھی تک جاری ہو کوئی عدالت میں ایسا case جس پر ابھی تک honorable court نے فیصلہ نہ دیا ہو یا اس کے علاوہ ایسے matter جو pipeline میں اگر ہوں تو وہ information روکی جا سکتی ہے with reasons with justification اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی information چاہے وہ میری تنخواہ سے related ہے کیونکہ میں عوام کے text سے وہ تنخواہ لے رہا ہوں آپ کو حق ہے مجھ سے پوچھنا اور یہ ہم سے پوچھا گیا یہاں پنجاب information commission میں کہ یہ حسن اقبال جو information commissioner ہے وہ یہاں کیسے پوسٹ ہوا کیا qualification ہے اس کی کیا تنخواہ وہ تینوں commissioner جوانا وہ لیتے ہیں ہم سے یہ information مانگی گئی برا شاید ہمیں بھی لگا لیکن ہم نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور میں نے اپنے تمام honorable commissioners کو یہ request کی کہ یہ information آج شام سے پہلے اس درخواست دہندہ کے door step پہ ہمیں یہ پہنچانی ہوگی تاکہ پتہ چلے کہ information دینے والوں میں ہم سب سے آگے ہیں پیچھے نہیں اور آپ یقین کیجئے کہ ہم نے اسی دن وہ تمام information بنا کے درخواست دہندہ کے گھر جا کر پہنچائی اور سرخرو ہوئے الحمدللہ یہ ابتدا تھی جہاں سے ہم نے information provide کرنے کا سلسطہ شروع کیا باقی جو ہے یہ law آپ یقین رکھیں کہ اگر یہ implement ہو جائے جس شکل میں transparency accountability اور اس کے علاوہ آپ democracy کی جو بنیادیں ہیں وہ آپ اس سے مکمل کر سکتے ہیں بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ democracy کی جمہوریت کی بنیاد یہ law ہے اگر یہ implement ہو جائے تو آپ کی جمہوریت بھی آسمانوں پہ ہو سر thank you very much مجھے مجھے federal chief information commission محمد عظم صاحب سے question کرنا ہے اور یہ ہمارے آخری دو question ہیں پھر میں آپ لوگوں کی طرف آ رہا ہوں سر ابھی جس طرح حسن عقبال صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ جو democracy ہے اور جو جو government کے اندر آپ نے corruption کے حوالے سے deter create کرنا ہے اور وہاں پہ کچھ آپ نے vibes create کرنی ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس قانون نے کس حد تک یہاں پہ کچھ اچھے effect چھوڑے کیا government کے اندر اس قانون کی وجہ سے کچھ حوق پیدا ہوا کچھ بہتری آئی کچھ ایسی چیز جو عوام کے پوچھنے سے وہاں پہ جو ہم بہتری چاہ رہے تھے وہ گول کہاں تک اچھی بہتر بڑا ناکس ارینجمنٹ تھا ٹینکرز مافیا بنا جیسے ہمارے ملک میں کہتے ہیں ہر چیز کا مافیا بن جاتا تو اس کی بھی تھوڑی ریمیڈی ہو گئی ابھی پوری تنیو ہم اس لحاظ سے جو اس کا امپیکٹ ہونا چاہیے تھا اس لیول تک تو نہیں جا سکے بھی لیکن ہماری کوشش اور اگر ہماری ویب سائٹ پہ کچھ ججمنٹ ہیں وہ اگر دیکھیں تو اس میں یہ میسیج ضرور ہے کہ اگر آپ آسانی سے انفرمیشن نہیں دیں گے تو جو عوام کا حق ہے سار مجھے پجاب انفرمیشن کمیشن کے چیف کمیشنر محبو قادرشاہ صاحب سے آخری سوال کرنا ہے سر سوالہ تو بہت ہے لیکن مجھے بڑے ریسورسز ہیں آپ پورا پنجاب ہے جس میں آپ کی چاہیے آپ تین لوگ ہیں کوٹ ایک آپ کی لاہور میں ہے جو ایک نیٹ ورکنگ چاہیے ہوتی ہے وہ بڑا ایک چیلنج ہے ابھی ریسنٹلی آپ نے پورے پنجاب جو بارز اس قانون کی جو بنیاد ہے جس طرح جس سید افضل حیدر شاہ صاحب نے فرمایا ہے بہت پرانی ہے بلکہ قرآن پاک میں ہے سیرت و نبی میں ہے جس طرح آپ نے خود بتایا کہ رسول پاک نے جب مدینہ ہوا تو یہ اسرار کیا کہ پہلے سردار بڑے کھڑے کرنے پڑے گلیاں بھری ہوئی تھی تو تب انہوں نے اس کو الحمدللہ کہا تو ظاہر ہے اس قانون کی جب تک آپ ترویج نہیں کریں گے لوگوں کو جب ایک چیز ہے بنیاد اس کی انفرمیشن پہ ہے انہیں پتا ہو کہ اس رائٹ کا پرسیجر کیا ہے پنجاب کورٹ بنا کہ ٹھیک ہے سرکاری ایک نوکری میل گئی یا ٹائم پاس کریں گے تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا پنجاب ایک بارہ کروڑ کی عبادی پہ مشتمل صوبہ ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے وسائل لیمٹیڈ ہیں سرکار کا جو رویہ ہے وسائل کے حوالے سے یا مجھے میں ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہتا تو میں یہ سمجھتا ہوں میری جو سٹرنگ ہے میری سٹرنگ لائرز اور ججز ہیں یہ کمیونٹی اور ویسے بھی یہ لائی ایک لیگل فریم ورک ہے ایک لائی لیگل تو اس کو اس کے اپ ہولڈرز جتنے افیکٹیولی بہتر انداز میں لائرز اور ججز ہو سکتے ہیں شاید اور کوئی کمیونٹی یا جنرلسٹ بھی جنرلسٹ بھی جو ہیں وہ بھی ایک بڑا اس میں اہم رول پلے کر سکتے ہیں تو میں نے جب سے میں چیف انفرمیشن کمیشنر بنا ہوں میں مختلف باروں میں جب جاتا ہوں تو چونکہ باریں اکثر جانتی ہیں مجھے کچھ مجھے ایڈوانٹیج ہوتا ہے تو وہ بات سنتی بھی بڑی غور سے ہیں اور بڑا انٹریسٹ شو کرتی ہیں میں سیالکوٹ شہہ پرا کسور تو میں اس لہور کے نزدیک نہیں ایسی بات نہیں ابھی ریسنلی دوینل بیسس پہ دو بہت بڑے یہ میں ڈی جی خان اور بہاول تک بھی گئے دھائی دھائی سو کے لگ بگ اس طرح ہال بھرے ہوئے تھے پبلک انفرمیشن آفیسرز کی ٹریننگ کی پریس کلبز کو خطاب کیا باروں کو خطاب کیا اور میں نے محسوس کیا بے شمار میں وہاں سے جو فیڈ بیک لے کے آیا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں وہ آنے والے دنوں میں میرے کام کرنے میں بڑی محمد و معاون ثابت ہو چھیک سار مجھے ایک چھوٹا سار چونکہ میں آرڈینس کی طرف آ رہا ہوں جلدی سے مجھے یہ بتا دیں کیا کسی انجیو سے بھی پوچھ سکتے پبلک فنڈ جائے گا پبلک آور سائٹ بھی اس کو فالو کرے گی پیچھے جیسے جیسے جیج صاحب نے ابھی پہلے بیان کیا تو اگر کوئی انجیو کسی بھی پبلک فنڈ سے مستفید ہوئی ہے تو یقینی بات ہے جیسے شیخ زید ہسپیٹل یا شوکت خانم ہم نے ہولڈ کیا گو بڑا ریزیسٹنس ہوا لیکن ہم نے کہا کہ نہیں آپ نے ایک سبسٹینشل فنڈنگ اویل کی ہے اور میں ارز کرتا چلوں کہ پچھلے دن جرمنی جانے کا اتفاق ہوا جی آئی زی کے بھی افتخار ساب بیٹھے ہوئے ان کی کرسی سے ہم گئے تھے تو وہاں ہم نے دیکھا ہے تو آپ اس کی اکاونٹیبلیٹی بھی کر سکتے ہیں آپ اس سے سوال بھی کر سکتے ہیں اور عوام جان سکتے ہیں کہ ان کی کیا سکتے حضرت اکبال سکتے کچھ کہنا چاہ رہے ہے اویرنیس اس سارے لا اور اس کی امپلیمنٹیشن میں سب سے بڑا فیکٹر ہے اور اگر ہم از وہ پی آئیو کا دفتر ہے اور اس پبلک باڈی کے اندر ہے چاہے وہ فار آف لوکیشن پہ آویلیبل ہے ہماری کامیابی یہ ہے جس کو کمیشن میں بیٹھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ کتنے پی آئیو ایفیشنٹلی انفرمیشن وہاں پر مقامی طور پر لوگوں کو ڈیلیور ہم حاصل کر رہے ہیں ہمیں سیول سوسائیٹی کو ساتھ لے کر چلنا ہے ہمیں لائیوز کو ساتھ لے کر چلنا ہے ہمیں سرکاری ملازمین کو ساتھ لے کر چلنا ہے پی آئیوز کو ساتھ لے کر چلنا ہے تاکہ انفرمیشن سیکرز اور انفرمیشن پروائیڈر ان میں گراس روٹ لیول پہ جب حرم رائٹس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز گراس روٹ لیول تک جائے گی اور تمام لوگ اس میں ایکٹیولی جب پارٹیسپیٹ کریں گے تو انفرمیشن ایکٹیولی نہیں پرو ایکٹیولی پیرد دو ہے دپارٹمنٹ خود بخود انفرمیشن لوگوں تک پہ بدلا یہ جب اتنے ٹیررزم یہ جو پی سی اے نے کے بعد جب ہمیں کہا گیا کہ یہ جو آفت یہ جو فساد یہ جو تکلیف ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ آپ ایک اندیرے میں سفر کر رہے ہیں اور جب ہم نے یہ قانون وہاں پہ نافذ کیا اس کے بعد ہوا کیا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں وزیراعظم کے خلاف ہیلیکاپٹر کا کیس چل رہا ہے وسیم ابباسی آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ خیبر پختنخواہ میں ستائیس لاکھ روپے ٹو پوائنٹ سیون ملین روپیز ہی واس گٹنگ فور ای جاب ویر ہی ڈیلیورد ناتنگ اس کو پچاس ہزار روپے صرف موبائل کے لیے ملتے تھے اس کو ڈائی لاکھ روپے اس وقت ملے جب آئی فون سیون صرف ساٹھ ہزار کا تھا اس کو ڈائی لاکھ روپے ملے تھے آئی فون لینے کے لیے اور جب وہ خبر چھپی آٹی آئی کے طرح انفارمیشن آئی تو وہ بندہ ہٹا بی آٹی کا جو بی آٹی کی کم نہیں ہے اس کے چیف سیونٹین لاکھ لے رہا تھا جب وہ چھپی تو آٹی آئی نے وہاں جو ان روڈز بنائے جو چیزیں بنائیں جو تبدیلی آئی جو میں یہاں بیٹا ہوں ورڈ بینک نے مجھے بلایا چونکہ یہ دو سائیوان میری خبر پہ آتے ہیں یہ وسیم اباسی پھر یہ وزیراعظم کے متعلق ہم نے بیس جرمانے لگائیں جس میں تین پریس کلبوں پہ چار جرمانے لگیں پریس کلبس کو پچاس پچاس ہزار روپے جرمانے چونکہ وہ گرانٹس لے رہے ہیں جو پبلک فنکشن کرتے ہیں ادارے ان پہ جرمانے لگیں اور یہاں تک کہ بہت کلیدی ایسے سوالات جو کبھی کسی نے نہیں پوچھے یعنی وزیراعظم کتنے بسکٹ کاتا ہے اس سے لے کے یہاں تک کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہیں آپ کی گاڑی کتنی استعمال ہوئی ہیں اور ہم نے بسکٹ پہ کیا جواب تھا وہ سارا تھا کوئی بیس لاکھ روپے کی انٹرٹینمنٹ ہوئی تھی اور ہم نے پنجاب سے ایک بندے نے ہائی کورٹ کے ججز سے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہیں گو کہ وہ ہمارے لامے کورڈ نہیں ہیں لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ ایس نو آر ٹی آئی اس پارٹ آف آر کلچر تو آپ اس کو پرو ایکٹیولی ڈسکلوز کریں میں ایک چیز بس صرف اپنے دوستوں کو اور بہن بھائیوں کو میں نوٹس میں لانے چاہتا ہوں یہ وزیراعظم صاحب اکثر چڑھ جاتے ہیں کہتے ہیں ریاست مدینہ اکثر کہہ دیتے ہیں جب ہم اسلامیک سسٹم آف گورننس کی بات کرتے ہیں تو ہماری ذہن میں کچھ چیزیں ضرور ہونی چاہیے کہ کیا وہ جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو وہ کسی سڑک برچ کی بات کرتے ہیں کیا وہ کسی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں کیا وہ کسی امپوریم مال کی بات کرتے ہیں نہیں بلکل نہیں یہ ریاست مدینہ کی بات جب ہم کرتے ہیں جب ریاست بنی تو اس میں ہوا کیا کہ جب ایک جمعے کے روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نکلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سنت پڑھ کے کہ میں چھن باتیں کرنا چاہتا ہوں خدوے میں تو مسجد نبوی میں جمعے کے نماز بڑا رشوہ کرتا تھا اور اس سے ایک بندہ اٹھ کے کڑا ہو کے وہ کہتا ہے نہیں آپ نہیں بولیں گے آپ تب بولیں گے جب میرے سوال کا جواب دیں گے اور یہ وہ مسجد نبوی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو چار چورے لگیں چھے چورے لگیں اور وہ بندہ جا کے جب نمازیوں میں شامل ہوا تو اس کو ڈون نہ سکے وہ اتنا رشوہ کرتا تھا اور اس میں سے وہ کڑا ہو گیا اور انہوں نے ادھر ادھر سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خلیفہ جس کی دہشت سے لوگ ڈرتے تھے اور وہ ان کی طرف دیکھتا ہے وہ کہتا ہے سوال کا جواب دو انہوں نے پولیس والے کو یا محفظین کو بلا کے اسے باہر نہیں پہنکا اور انہوں نے کہا کہ ہاں کیا سوال ہے اور انہوں نے کہا کہ جب دو دن پہلے ہمیں بیت المال سے کپڑا ملا ہماری صرف کمیز بنی ہے اور آپ کے دونوں حصے بنے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں آئے ایک کام ہو سکتا ہے کہ عبداللہ جواب دے گا اور عبداللہ نے جو بیٹا تھا وہ کڑے ہو کے اس نے کہا کہ بالکل یہ صحیح بات ہے کہ اببہ کے قد بھی بڑا بہت بڑا ہے لیکن یہ جو کپڑا انہوں نے پہنا ہے یہ سچ ہے کہ اس کے کپڑے نہیں بن سکتے ہیں لیکن میں نے اپنے حصے کا کپڑا دیا ہوا ہے وہ یہ ریاست مدینہ ہے جس میں آپ سوال کر سکیں آپ پوچھ سکیں اور آٹی آئی یہ پہلے بہت شکریہ تین مہینے پہلے ہم نے شکریہ تھا قاسم علی شاہ صاحب کی بدد سے اور اس وقت دو سو بھی قریب خاندان ہیں جن کے ساتھ ہماری بات چید چل رہی ہے بیس بچیوں کو ہمیں اس کے گھروں میں آباد بھی کر دی اللہ کا شکریہ آپ کی بات صحیح ہے یہ تو گلی گلی میں ہونا چاہیے یہ آپ اگر دیکھیں میں جب اس بوزو سے بات کرتا ہوں میں تو ہاتھ بندے کو دعوت دیتا ہوں سارے پینشنرز کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کا باستہ آپ آجیں اور ہم سارے مل کے سکاہ ہم سڈائی میں کروارے ہیں سڈائی میں کروارے ہیں میں سر جی آپ آباد کالے پھر کہتے ہیں کہ عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے اس گورمنٹ نے آکے یہ قانون متعرف تو کرایا ہے اب لاو سٹوننٹس بیٹھے ہوئے ہیں ابی جیس ریمیڈیم ریمیڈیم ریمیڈی آف انفرمیشن آف انفرمیشن آف انفرمیشن آف انفرمیشن آف انفرمیشن اب آپ کا کام ہے کہ اس میں انوال ہوں اور انفرمیشن مانگیں پہلی بات ہو یہ ہے جتنے بھی سٹوننٹس ابھی بیٹھے ہوئے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو ان کو میں ایک ٹاسک دیتا ہوں کہ آپ اگر تو فیڈرل پبلک باڈی سے جواب لینا ہے تو پاکستان انفرمیشن کمیشن کو لکھیں اور اگر پروبنشل ہے تو وہ شاہ صاحب کے جو پنجاب انفرمیشن کمیشن ہے اسے آپ مانگ سنگتے ہیں اس کے لیے صرف ایک اپلیکیشن دیں آپ لیٹس ایک آپ کی پوسٹ آفیس کے ایک فیڈرل باڈی ہے اسے آپ پوچھیں کہ آپ کے پوسٹ ماسٹر جنرل جو ہے اسے آپ کوئی بھی انفرمیشن مانگ سکتے ہیں اگر وہ آپ کو دس دن میں نہیں دیتی تو آپ اپیل کریں ہمارے کمیشن کے پاس اس کو ایسے ٹاسک لیں اور اگر پنجاب کی کوئی باڈی ہے تو پنجاب کے انفرمیشن کمیشن سے لیں آپ کو یہ سننے سے سمجھ نہیں آئے گی ٹریکٹیکل آپ جائیں گے تو آپ کو اس کی بہت سمجھ جائیں ٹریکٹیکل ایسے ٹریکٹیکل پنجاب کی اپنی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سکتے ہیں ٹریکٹیکل اینی جو کچھ پنجاب کی پنجاب کی تو اکر وَنشک سے لیں سمجھا ہے کہ یہ پناہ کی آئیتہ ہے میں تو وہ اسے کنای پر روپی رکھا ہے اگر ہم آج جو ٹول سیکٹ کریں گے جو ٹوم ٹیشن ہم لے کریں گے اگر ہم اپنی اپنی آنکھوں کے صفحہ میں نظر نہیں آتا کہ یہ ایک جرد بھی ہم کرتے کہ کیا ہے ماضیہ ہے اس کو ہم اوور رول کریں اترین یہ ایک بیٹھ کرسے رہے ہیں برائیٹو ایفرمیشن کی اگر زیادہ دیپس میں جائے پیچھے جا کے دیکھیں تو یہ نامل کے معاشرے میں شرک اور جو چھوٹے سرکالیاں اکاریں ہی ہی آبس میں ایک پرشنر اس کے اشغال ہے اگر ہم گہرائی میں دیکھیں تو بنیادی طور پر ہمیں ایک نظام ایسے میں ہم رہے ہیں ہمیں رہیٹو ایفرمیشن سنبھال کرنا ہے بچوں کے لئے ہم یہ بتائیں بڑی نوخ خصوص جو ہو گیا ہم چھوٹی کو یہ دیکھ رہے ہیں بڑی نوخ خصوص جس سے ہمیں ایک رینٹی اور ایکانومی سے چلے گئے ہیں اور ہم اپنی کوئی اپنے اپنے جو راو ایٹریل سارا ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں ہمیں ہر چیز ہمیں پورٹ کر دیتے ہیں جب تک اس آرکلے کو اس طرح پر لیتے ہی جائیں گے اور ایک نیشنل پولیسی پرنے والت میں ہم دیکھ جائیں گے تو یہ ایک ہم اجنل تشکار رہے گے ہمیں پورٹ کر دیتے ہیں ہمیں پورٹ کردے ہیں